اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرگیت سے ہوں گے تو حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کوٹ کے مطلق ہوگی کوٹ وہ ہوگا سیز میرے دوست نے بھیجا تھا مجھے اور بیگ اور بازو کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے بیگ میں تھوڑی مسئلہ تھا پرابلم تھا اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیئے اس بات کے لیے سوری جو ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم تھا اس وجہ سے میں نے ڈیلیٹ کر دیئے تو دوبارہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کروں گا اور میں کوشش کروں گا اچھے طریقے سے گائیڈ کروں آپ کو اس میں تھوڑا سا بیگ میں پرابلم تھا اس وجہ سے میں کچھ کر نہیں سکا صحیح طرح ویڈیو بنا نہیں سکا ٹھیک ہے اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں تو چلیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں جیسے کہ یہ ہم سب سے پہلے بیک کی ٹرینگ لیں گے ٹھیک ہے نیچے گیرے کا نشان آ گیا دو انچ کا مارچن رکھا ہم نے یہاں سے ہم نے ایک انچ رکھا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے میں نے اس لیے ایک انچ رکھا ہے تو ویسے ہم ویسے پونی انچ رکھتے ہیں تو چلیں جیسے کہ میں نے سیز سیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ انتیس لمبائی ہے انیس شلڈر ہے چوبیس بازو ہے پنتالیس چاہتی ہے پچاس انچ کمر ہے اس کی اٹالیس ہپ ہے وہ یقین مانے جو سیز دیا نے مجھے بھائی نے بہت ڈینجرس سیز ہے ہے تو ہپ جو کم ہے اس کی اس ہپ کی وجہ سے میں نے دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے واقعی جو بھی جس نے بھی بھیجا نہیں ہے سیز بہت کمال کا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے تو چلیں سیز لڑاتے ہیں اپنی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارا جو دو نشان ہو گئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے لمبائی جو انتیس بتائی ہے ٹھیک ہے انتیس سے ایک اچھ اکسٹر رکھنے ہم نے ایسی ہے کہ ایس پر نشان لیا پھر ایک ہنگ نیچے لے لیا ایسے یہی نشان ایسے لینا ہے ایس پر نشان لیا پھر ایک ہنگ نیچے ڈوننگ کا نشان ہم نے ڈیڑ پر لیا یا جیس نشان سے ٹھیک ہے تو جیسے کہ اس کی پنتانیس چھاتی ہے ہم پنتانیس کا چوتھا حصہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے آرمول کا ارمول ہم اس کا ڈالیں گے ساڑھے دس بیانیس چاہتی کا چاہے اٹھتانیس چاہتی آج ہے چاہے چھانیس ہے اس کا ارمول ہمارا اتنی ہی ہوگا ساڑھے دس کا ارمول ہم ڈال رہے ہیں پونے دو اوپر کی طرف ہمیں نشان لینا ہے اور کمر کا نشان ساڑھے سترہ پر لیں گیا اور یہ نشان اسی طرح ہم یہاں پر بھی ایسی کہیں گے ساڑھے دس پونے دو اور ساڑھے سترہ کا کمر کا نشان آگیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ نشان سیدھے کر لی ہیں کمر اور ارمول کا ہو گیا ڈوننگ کا ہو گیا لنبائی کا ہو گیا ایک انچ ایکسٹر رکھ دیا ہے اب آتے ہیں یہاں سے پہلی ویڈیو میں یہاں سے توڑا مسٹیک ہوئی تھی یہاں سے ہم نے پونج پونج رکھیں گے یہاں تک ہم نے اس کی جو ہپ کا محنہ اس وجہ سے ہم یہاں تک کوشش کریں گے یہاں تک نشان ختم کر دیں اوپر کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ہپ بہت کامنا ہے اور یقین مانے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور یقین مانے کہ میں نے کبھی ہپ کے بارے میں اتنا ہی ویڈیو نہیں بنائی یہ دوست کی فرمیش کی وجہ سے میں بنا رہا ہوں تو جیسے کہ اس کا تیرہ شنڈر ہے اس کا انیس انیس اور ہم نے بیس پر نشان لے جائے دس کا بیس کا آدھا حصہ آدھیں چاہم نے بڑھا دیا ایسی یہ تو ہم یہ کراس اس کی رکھیں گے ساڑھے نو پہلی ویڈیو میں میں ایسی ہی تھا ساڑھے نو تھی کراس ساڑھے نو کی کراس رکھ لیتے ہیں تو یہاں سے کمر کا جو نشان پونے دس کا رکھیں گے پونے دس کا ہم نے کمر میں نشان دے دیا اور یہ چھوٹا نشان جو کراس کا رکھا تھا ہم نے تو اس کی ٹیک ساڑھے تین اچ رکھ لیتے ہیں یہ ٹیک ہو گئی ہماری اس کی گلائی دے لیتے ہیں یہ جو اینا چھوٹا نشان جو اینا اس کا ہم لے لیتے ہیں کٹ کا نشان یہاں سے ہم نے یہ سیدھا لینا ہے انشاء اچھا یہاں سے دیکھیں اس کی ہپ کام ہے کوشش کرنے ہیں کہ اس کو زیادہ وہ اس طرف نہیں جانا ہم نے اس سیدھ نے مجھے تھوڑا سا پرشان کر دیا تھا بھرل کیا ہو سیدھا ایسے ہو جاتا ہے اصل میں میری ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ میں ڈریک بناتا ہوں ڈریک ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں میں نہ کوئی کٹنگ کرتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں اس وجہ سے میں اس کے لیے بہت شمیدہ ہوں یہ دیکھیں اب ہم دلیدہ یہاں سے ساری سیٹنگ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ڈیٹھ انچ رکھ لیتے ہیں سوہ انچ ڈیٹھ انچ جتنا ہو کپڑے کے حساب سے ہوتا ہے ساڑھے ساتھ انچ چاک رکھیں گے ہم اور ایک انچ ایکسٹر رکھیں گے یہاں سے ہرکا سا کراس کرنے میں شانک اس کی صرف میں ڈرینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو جو ہوگی نا فرینڈ کے ساتھ ہی ہوگی ٹھیک ہے پہلے میں نے بازو کی ڈرینڈ کی تھی اب بازو کی ڈرینڈ نہیں ہوگی صرف فرینڈ اور بیگ کی ہوگی ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے یہ رکھ دیا ہے پونے دس ٹھیک ہے اور یہ ساڑھے نو اور یہاں سے ہم سات انچہ نا ہم نے یہاں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے کندہ اس کا جو ہے نا سات انچہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے کٹی نہیں کرنا کٹنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ جو دباؤ نیچے ایکسٹر رکھا ہے نا مارجن یہ بعد میں بتاؤں گا یہاں سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو نشان ہے تو یہ ہو گیا یہ یہ یہاں آکر کٹ لینا ہے ٹھیک ہے کٹ لے کر پھر یہ بلکہ نشان کے اوپر ہے یں چلیں سامنے کی طرف چلլتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیگ میں نے اس طرح کر دیا ہے ٹھیک ایک شے گیرے کا نشان ہی ایک انچ نیچے نشان دیا ہے ٹھیک ہے گیرے کا فرینٹ کا ٹھنا تو ایک انچ ہم نے نیچے نشان دے لیا ہے تو فرینٹ سے لب سے نا ہم نے اور نے اس طرف سے نشان دے لیا ہے جیسے کہ لبائی تھی سکی 29 تو ہم نے ایک انچ بڑھا دیو نہیں ہے تیس پر ہم نشان دیں گے ٹھیک ہے پونے دو جو آگا نا نارمل شولڈر ڈون ہے ٹھیک ہے پونے دو کا نشان لیں گے ڈوننگ کا یہ آگئے تیس انچ لمبائی ایک ہی بڑھا دیئے یہاں سے پونے دو ڈون شولڈر ڈوننگ کے ٹھیک ہے جیسے کہ بیگ میں ہم نے رکھا تھا ساڑھے دس ارمول کا نشان یہاں سے بھی ہم ساڑھے دس کا لیں گے پونے دو کا اوپر نشان لیں گے ساڑھے سترہ کا کمر کا نشان لے لیتے ہیں ساڑھے دس پونے نو یہ آگئے ساڑھے سترہ تو نیچے جو فلاب کا نشان ہے وہ دس پر ہم لیں گے تیس لمبائی یا انتیس لمبائی یا ہم دس کا فلاب لے لیتے ہیں نیچے سے اوپر تک تو نئے ذرات سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر آگ پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لمبائی کا نشان لے لیا ڈوننگ کا آرمول کا چوتھے سیکا نے ساڑھے دس کا لیا ہم نے ان دو کمر کا فلاب کا اور یہ جو ہے نا کاج بٹن کا ٹھیک ہے آج دنچہ ہم نے نیچے لیا نشان تو ساڑھے چار کا ہم لیں گے دوسرے بٹن کا نشان کا آج بٹن کا ٹھیک ہے تو سکیر بلکل یہاں سے سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہم حالے کا نشان لیں گے تو ٹھوٹی گنتی میں دیکھیں تو ٹھیک ہے نا ڈونٹ 14 2ھعم�� حیث ع Candice اور انجٹوم کا دیکھئیں تو ساڑھے پانچ آ جاتا ہے بڑی گنتیگتر 생یر چائے پچاس چاہتی ہے آٹھے ٹھعملائر 45 چاہتا ہے ہم ساڑھے پانچ سے آگے نہیں جانا اس طرح اس پر رکھنا ہے بایچ کا چھوٹی گنتی دیکھیںئے انجچریٹوم سے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ کا تو ہم بائیس کا نشان لیں گے چھوٹے گنتی کا اور یہ نشان لے کر اس کے بعد ایک انچ اس طرف نشان لینا ہے ہم نے تو یہ جو نشان ہم نے دیا ہے نیچے جو بٹن ہے نا ساڑھے چار کا جو نشان دیا تھا اس تک ہم نے کرنا ہے یہ اور یہ جو ایک انچ کہنا سٹون کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آلہ جو ہے نارمل جو ڈون ہے نا ساڑھے تین کا ہوتا ہے تو یہ بڑا سہادت ساڑھے تین کا ٹھیک ہے اتنا چلتا ہے تو یہ ہم سیدھا لے لیتے ہیں نشان اب دیکھیں اس کی جو نپیل ہے نا نارمل جو آج کل کم چاہ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کی ڈھائی کا لے لیتے ہیں یہ آپ جتنی مزی آپ رات لیں ٹھیک ہے نا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو میں ویسے ڈرینگ میں بتا رہا ہوں آج کل چھوٹی نپیچ چاہ رہی ہے تو یہاں سے ہم ڈاب کا نشان لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اب جیسے کہ کروس بیک اس کی تھی میں نے آپ کو میرا خالی بتایا نہیں بتایا اور ہل آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کراس بیک بھی ایسی رکھنیا آپ نے چھوٹا ٹھیک ہے یہ چھوٹی گنتی کو بائیس ہےUDior رہی کا آدھا کہہ اس کو کرو تو بائیس آ جاتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے گنتی میں تو ایک ڈاب آگے چھلے جائیں ٹھیک ہے آپ جیسے کہ اس کی ٹھیک intersection سوٹ جاہتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ڈاب سے آگے دو انچ رکھنا ہے انچ ٹیپ کا ٹھیک ہے نا تو تقریبا ساڑھے نو تختی ہم رکھیں گے کراس بیگ جو ہوگی نا اس کی ساڑھے نو ہم نے رکھی ہے تو تختی بھی اس کی ساڑھے نو آئے گی بے شک آپ پونے دس بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ پونے دس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایشو نہیں ہوگا اس سے ٹھیک ہے بڑا سیادہ چل جاتا اتنا پونے دس یہ ہم سیدھا نشان لے لیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے ویسے نارمل سیز میں تو ہم ڈیڑھ انچ رکھتے ہیں والٹ کا نشان تو ہم اس کا لے لیتے ہیں پونے دو کا نشان ٹھیک ہے والٹ جو ہوگی نا چار انچ چار انچ کی والٹ ہم رکھیں گے اس کی بھی تو چار کا آدھا حصہ کریں تو دو انچ دو انچ سے ہم نے یہ جو ہم نے نشان لیا ہے یہاں تک دیکھیں گے تو پونے چھے ہیں آ رہا ہے تو پونے چھے کا نشان ہم لے لیتے ہیں اور پونے چھے سے اس طرف ہم نے پونے انچ کا نشان لینا ہے تو فلاب کا نشان لے لیتے ہیں تقریبا ہم پونے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے نا پونے ساتھ سے ایک انچ کم کر دو ٹھیک ہے ایک انچ سے بشک اس طرف ہو جائے خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم یہاں سے چک کر لیتے ہیں پونے یار انچ یہاں تک آ رہا ٹھیک ہے نا یہ پینل کی جو سلائی آتی ہے نا وہ ہوگی پونے یارہ تو ہم پونے یارہ کا نشان سیدھا لے لیتے ہیں تو میرے بھائی ایک اور دوسرے دوست نے مجھے میسیج کیا ہے کہ چیک کا کوٹ کاٹ کے بتائیں نا چیک کیسے ملانے کیسے کرتے ہیں تو اس بھائی کے لیے میسیج یہ ہے کہ کچھ دن سبر کریں بس میں انشاءاللہ قریب اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اور آدین جی اس طرف ہمیں ہم نے نشان لے لینا ہے تو یہ والا والٹ کا ہم لے لیتے ہیں یہاں سے ہلکی سی کراس کرنی ہے یہ جو ہم نے والٹ کا آدھا حصہ لیا تھا ٹھیک ہے نیچے ڈاٹ کا نشان لے لیتے ہیں تو یہاں سے والٹ سے نیچے ڈائی کا لگائیں پونے تین کا لگائیں چل جاتا ہے ہم لے لیتے ہیں پونے تین کا نشان تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے ہمارا فلاب ٹھیک ہے کٹنگ غیرہ ہوگی سلائی غیرہ ہوگی تو فلاب یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے مالجن ہم نے زیادہ رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا فلاب سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا فلاب آ جائے گا تو والٹ ہماری یہ آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہماری لوزنگ ہے ٹھیک ہے تو لوزنگ جو ہے نا فرینڈ کی جو لگ کا جو نشان ہے نا یہ چار انچ ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے لوزنگ یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اور یہاں سے کمر میں بھی ہم نے چار انچ رکھنی ہے تو جیسے کہ کراس بیگ تھی اس کی ساڑھے نو تو انچ کے کلٹا رکھنے آپ نے تو ہم نے سوا نو یہاں سے رکھنا جو لوزنگ رکھی ہے ٹھیک ہے سوا نو کا نشان ہم جیسے کہ اس کی چھاتی ہے پنتالیس پنتالیس کا آدھا اسے کرو تو ساڑھے بائیس آ رہا ہے کیکہ ہم ساڑھے بائیس کا نشان لے لیتے ہیں تو جیسے کہ اس کی کمر پچاس تو کمر میں ہم نے میرا خانے دس سنجھ رکھتا تھا کیا کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہم نے پونے دس آ رہا ہے تو ہم یہاں سے پونے دس کا نشان کھلٹا رکھیں گے ساڑھے نو کا ٹھیک ہے پونے دس سنہ سلائک کا ماجن چھوڑ دیا ہم نے تو پچاس کا جو آتا ہے حصہ آتا حصہ وہ پچیس آ جاتا ہے یہاں پر ہم نے پچیس کا نشان لے لیا ہے تو جیسے کہ ہپ اب آتے ہیں ہپ کی طرف یہ دیکھیں یہ ہی ہے جو پوائنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے میرے صاحب سے پانچ انٹر گیپ بہت بڑا گیپ ہے یہ کی مانے کہ میں بہت پرشان ہو گیا تھا ایسے سائز بہت کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب ہپ کا نشان دیکھتے ہیں یہاں سے کتنا تو سمجھ لیں ماجن میں چلا دے گا فولڈ ہوگا تو یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں تقریبا پونے نو آ رہی ہے ٹھیک ہے بیگ سے تو ہم یہاں سے لوزنگ چھوڑ کرنا لوزنگ چھوڑ کر پونے نو پونے نو کا نشان دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ پونے نو آ گیا جیسے کہ اس کی ہپ تھی اٹھالیس ٹھیک ہے اٹھالیس کا نام آدھا عیسہ کرو تو چوبیس آتا ہے تو ہم چوبیس سے محمولی سے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے خیر اتنا نہیں ہوتا کہ آدھین سے بڑھ جائے ہپ سے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ دیکھیں شیپ بھی تو بنانی ہے ہم نے تو تین مانے کے ایسا سیز میں فسٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی کہ میں صحیح طرح سمجھ نہیں پایا ٹھیک ہے تو میں نے پہلے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی تو اب دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح نشان دینا ہے اگر دیکھیں تو یہاں جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں نہیں رکھنی ہم نے ایسا رکھ جانا ہے ٹھیک ہے نہ تاکہ یہاں سے ہم نے جو اڑھانا نپیس حساب سے ہو یہ آگے ہمارا یہ جو چھک پڑھ گی ہے یہاں آئے گی کیونکہ اس کی ہپ بہت کام ہے یہ آگے ہماری ہپ کا نشان اس کی اندر کی طرف ہے تو یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے ایک سو زیادہ ہے یہاں سے ہم نے پونے دو کا نشان دے جانا ہے بارہ جس نے مجھے یہ سائز بیچا ہے اس کو میرا سلام ہے لیکن وہ فنکار بند ہے جس نے مجھے سائز بیچا ہے پر کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایسے کام آتے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے کہ مشکل کام آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے بیگ کا جو ایک انچہ نشان لیا تھا اوپر جو ایک انچہ نا وہ بیگ کا نشان ہے تو ہم نے جو گیرے کی شیپ ہے نا اس کے ساتھ میچ کرنی ہے تو ہم پہلے یہی دے لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھیں وہاں کا گیرے ہو گیا یہاں سے ہم مارجن رکھ لیتے ہیں یہاں سے زیادہ رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم گلائی لے لیتے ہیں تو جیسے کہ کندہ تھا اس کا میں نے سات انچ دیکھا تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے نشان لے لینا ہے اس طرف کم ہو جائے اس طرف بشک زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کا آدھا اس سے زیادہ اس طرف کرنا ہے ٹھیک ہے ان کا سا تو اس کا جو بیگ میں آ رہا تھا نا سات انچ تو ہم یہاں سے پونے سات رکھیں گے یہ بیگ سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ڈوننگ کا نشان لے لیتے ہیں تو انہیں پیر کا لے لیتے ہیں سب سے پہلے جو ڈائی انچ کا نشان لیا تھا ٹھیک ہے یہ جو بٹن ہے ہمارا اس سے آدھی انچ پونیچ نیچے پور ایک انچ کر دیں نیچے شیپ دینی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم گلائی لے لیتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ کہ اس کی رینگ ہوگی ہے مکمل بس یہاں سے ہم گلائی لے لیتے ہیں اور کٹنگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگر اس کی بازو کی کٹنگ اگر چاہیے نا دوبارہ تو آپ کمل بوکس میں آپ لے کر بتا دیں کہ میں اس کے بازو کی ڈرینگ بتا دوں ٹھیک ہے ایک بار کی تھی میں نے دوبارہ بھی کر دوں گا کوئی شنیاں بل بل ایزی ہیں ہم ٹھیک ہے الحمدللہ دیکھ لیں یہ جو مارجن ہم نے نکالا ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ جب جڑے گا پیٹ بن جائے گا یہاں سے بہت پیارا پیٹ بنے گا اس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیگ جو ہے نا بیگ کی بھی ڈرینگ مکمل ہے تو یہ دیکھیں گیرے کا ہے کمر کا نشان آگیا یہ ارمول کا میچ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا گیرے کا نشان یہ بھی میچ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ